سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی پر عالم اسلام سراپا احتجاج اسلامی تعاون تنظیم نے آئندہ ہفتہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا سویڈن واقع پر مختلف مسلم ممالک میں مظاہرے کئی ملکوں میں دفتر خارجہ کی جانب سے سویڈن کے سفیروں کی طلبی یورپی یونین کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضمت واقع کو جارہانہ بے عزتی پر مبنی اور اشتیال انگیزی قرار دے دیا سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف قائم مقام صدر صادق سنجانی کا عالمی پارلیمانوں سے رابطے کے لیے خط بھیجنے کا فیصلہ کہا آزادی اظہار رائے کی آرم جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مطالبہ کیا کہ سویڈن حکومت واقع پر فوری ایکشن لے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اسلاموفوبیا مغرب میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے مسلم دنیا مل کر لاحے عمل تشکیل دے قرآن پاک کی بے حرمتی پر عالمی احتجاج کے بعد سویڈن کا ہوش ٹھکانے آنے لگا سویڈن نے واقعے کو انفرادی قرار دے دیا یہ ایک شخص کا ذاتی عمل تھا کسی بھی طرح سویڈیش حکومت کے خیالات کا کاس نہیں سویڈیش وزاعت خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام جاری سویڈن قرآن کی بے حرمتی کر کے نیٹو میں شامل کیسے ہو سکتا ہے صحافی کے سوال پر سویڈیش وزیر آزم آئیں بائیں شائع کرنے لگے کہا اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا امریکہ میں اسلاموفوبیا کا ایک اور واقعہ انتہا پسند شخص کا نماز کے دوران مسلمان رکم اسمبلی پر حملہ ملزم انڈیو نے پہلے مریم خان کا راستہ روکا ان کے خلاف نازبہ الفاظ استعمال کیے پھر دھکا دے کر زمین پر گرا دیا قلص نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری مسجد نبوی میں نوافل ادا کیے پاکستان اور عالم اسلام کی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی صدر مملکت مناسق حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ پہنچے ہیں اس سے قبل صدر مملکت نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی پاکستانی حجاج کی وطن واپسی آج سے شروع ہوگی جدہ ائرپورٹ سے پہلی تین حج پروازوں کے ذریعے چھ سو تیرانوے حجاج وطن واپس پہنچیں گے ترجمان مذہبی امور کے مطابق پہلی حج پروازیں کراچی فیصل آباد اور اسلام آباد پہنچیں گے شہدائے پاکستان کو سلام وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو قوم کا خراج عقیدت نائب صوبے دار تاج میر شہید نے وطن کی خاطر شہدت کو گلے لگایا ستائیس اپریل دوہزار تئیس کو لکی مروت میں جام شہدت نوش کیا والدہ کا کہنا ہے عید پر بیٹے کی کمی محسوس ہوئی مگر فخر ہے بیٹا شہدت کے راستے پر گیا نائب صوبے دار تاج میر شہید آنے والی نسلوں کے لیے مشعل رہ بن گیا بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز ادھر پشاور میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ویو ایس ایس پی کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے جس میں تین ہزار دو سو انسٹھ اہلکاروں سمیت چھ سو تراسی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں گول کی خبر پر اداروں نے بھی کسلی کمر لیا ایکشن لاہور میں مختلف مقامات پر علائشی جو ہے وہ ہمیں سرکوں پر دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے بعد جو الڈیو ایم سی ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا اور اس کے بعد لائشوں کو اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے